موسیقی موسیقی حبیبِ الٰهِ لَا دَمِينَ عَبِالْقَاصِمِ مُحَامَّدْ صَلَعَلَى مَحَمَّدْ قَالِ مَحَمَّدْ عَجِلِ حَرَجٍ وَعَلَى آلِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ سَيِّمَا بَقِيَتُ اللَّهِ فِي الْعَرَزِيمِ قَالُ اللَّهُ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ اَمْ حَسِبْتَا اَنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ بَرْقِيمِ كَانُو مِن آيَاتِنَا عَجَبًا اَمْ حَسْحَابَ الْكَرِيمِ اَمْ حَسْحَابَ الْكَرِيمِ اَمْ حَسْحَابَ الْكَرِيمِ جَدًا يَهْرَا اَمْ حَسْحَابَ الْكَرِيمِ اَمْ حَسْحَابَ الْكَرِيمِ خدا سے دعا کرتے ہیں خدا مرت دموں تک ان کے بہتنین چاہنے والوں میں قرار فرمائے پرچمہ سید الشہدہ کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے اے پاک پر وردگار جو لوگ سید الشہدہ کی آزان و مشغول ہیں ان سب کی اور ان کے چاہنے والوں کی جانمال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے خدا تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ ان کی قربانیوں کا واسطہ سید و سردار ملع و راقہ امام آخر الزمہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی رام شہدت قرار فرمائے تمام دعاوں کی قبلیت کے لیے وقت امام کی حضور اداع احترام کے لیے ان کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود پہنے محمد و عالم محمد صلی اللہ علیہ و عمر و عجل اللہ علیہ و عمر نے کائنات کو قرآن کریم میں کتاب سے تشبیح دیئے اور کبھی براہلہ سے اشار کرنا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اللہ کی کائنات کو دیکھے اس کے اندر خدا نبطال کی خدرت کو خدا نبطال خدا نبطال کی حکمت کو اس کی مسلحت کو دیکھے اسے سیکھنے کی کوشش کر خود بخود ہمارے پاس انسانوں کے اندر دو گروہ بن جاتے ہیں ایک انسانوں کا وہ گروہ بنتا ہے کہ جو ہر چیز کے اندر خدا کی مسلحت کو دھوم رہے ہو خدا کی خدرت کو اس کی حکمت کو سمجھ رہے ہو جیسے کہ خدا نبطال کی صفت خدا نبطال حکیم ہے خدا نبطال قدیر ہے ایسا نہیں ہوگا کہ مسلحت کے طور پر کسی ایک چیز کے اندر حکمت ہوگی اور کسی اور چیز کے اندر حکمت نہیں ہوگی ممکن نہیں ہے اگر خدا ایک معاملے میں حکیم ہے یعنی صاحب حکمت ہے تو کسی اور معاملے میں کوئی رکاوٹ تھوڑی خدا کے سامنے کر سکتا ہے کہ وہاں حکمت نہ ہو کیوں حکمت نہ ہو چیزیں ہمارے لئے محدود ہو سکتی ہیں خدا نبطال کیلئے تو کوئی محدودیت نہیں ہے ہر چیز میں حکمت ہوگی اور اسی طرح خدا نبطال نے جو انسان کو یہ طاقتیں نوازی ہیں یہ صلاحیتیں نوازی ہیں ان کے پیچھے ہوئی نہیں سکتا کہ حکمت نہ ہو اور نہ سکتا کہ انسانیت کی کوئی حکمت ہوگی بل کہ یقیناً آپ کے اور میرے وجود کی بھی کوئی حکمت ہوگی یہ صحیح ہے کہ مثلا انسانیت کی حکمت ہے خدا نبطال نے انسان کو کمال کیلئے پیدا کیا ہے تسکیہ نفس کیلئے پیدا کیا ہے پوری انسانیت خدا نبطال کے خلاقیت کا ایک مظہر ہے لیکن کیا ہم لوگ مظہر نہیں ہیں ایک انسان تو اگر انسان اس کیوں پر توجہ دے کہ میں آٹھ عرب انسانوں میں ایک انسان ہوں لیکن بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی حکمت بنائے لکھے پھر آپ کی زندگی میں اگلا کام یہ رہ دائے گا کہ آپ اپنی زندگی میں اس حکمت کو تلاش کریں اس حکمت کو حاصل کرنے ہی کوش کریں خدا نبطال جب کسی درخت کو بغیر وجہ کی خلق نہیں کرے گا تو ایک انسان کو کیوں خلق کرے گا شاہے آٹھ عرب میں ایک انسان کنوں نمبر کی حیثیت ہمارے لیے ہے خدا انسان کے لیے نہیں ہے پچاس عرب بھی ہوتے تو خدا کے لیے ایک بندے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا یہ جو فرق ہے کہ انسان اس کو ڈھوننے کی کوشش کرے کہ میں ذمہ دار ہوں اور مجھے اپنا حدف لینا سارا فرق یہاں تھا زندگی میں جو بھی آپ تباہی دیکھیں گے دنیا کے اندر غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں آئے گی یا ایسے لوگوں کے ہاتھوں آئے گی جنہوں نے اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچا انہوں نے کچھ اور سمجھ دیا اپنے لیے میں پہلے آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر چکا ہوں لیکن اشارتنا عرض کرتے ہوئے آج کے مطلب طرف آتے ہیں درود میں لگا ہوں کہ محمد و عالم اللہ ایک قول ہمارے پاس موجود ہے اس کے صحیح الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن مولا کا فرمان ایک حبے کے اندر آیا تھا اور شاید کلمہ کسار کے اندر علیدہ سے بھی آیا ہوا ہے مجیدہ تک پرسوں میں نظروں سے گزرا تھا اور الفاظ ابھی میں ذہن میں نہیں ہیں امام نے فرمایا تھا کہ کسی انسان کے انسان کے اوپر ظلم کے لیے یہی کم نہیں ہے کہ وہ اپنی قدر و قیمت نہ جاتا کہ ظلم ہے انسان کیا نتیجہ اس کا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک انسان پیدا ہوا ہے مثلا پاکستان یا دنیا بھر کے روٹین کے مطابق وہ ایڈیوکیشن حاصل کرے گا اپنا کیریئر بنائے گا پھر کمانے کی طرف جائے گا پھر اس کا خاندان ہوگا پھر وہ بچے بڑے ہوں گے بچے بڑے ہونے کے بعد یہ کمزور ہو جائے گا اس کا بڑاپہ آئے گا یہ مر جائے گا اشرف مخلوقات کا کھلدار بس یہی ہے بس یہی ہے کہ وہ کھائے پیئے بڑا ہو کھلائے پلائے اس کے بعد ایک موقع کے اوپر مر دائیں یہ اشرف مخلوقات کیسے ہو سکتی ہے اگر یہی ہوتا تو پھر تو بڑے بڑے جانور موجود ہیں جو اس سے زیادہ طاقتور ہیں اگر یہی ہوتا ہے کہ مثلا چودرہ ہٹ کتنی ہیں تو پھر تو جانوروں کے اندر بھی یہی سلسلہ موجود ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کی عادتیں موجود ہیں کہ انسان اب انسان کیا کرے کس طریقہ سے معاملے کو دیکھیں انتہائی نفیس ایک قول آپ نے شاید بچپن سے سنا ہوگا اور پھر اپنے اشارے کیے تقریباً سب نے سنا ہوگا لیکن شاید اس کی تفصیل میں ہم لوگ کم گئے ہوں گے اس میں ہم ان مؤمنین نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے یہ پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے جو ہم تقسیم کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد وآل محمد تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے منچک میں اس کو ہم بسکس کرتے ہیں لوجک میں وہ یہ کہ بھئی آپ تقسیم کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انسان یا مثال کی طور پر وہ ہیں جن کی عمر پچاس سال ہے پچاس سال سے اوپر ہے یا پچاس سال سے کام ہے یا پچاس سال سے کام ہے تیسرا ممکن نہیں ہے یا پچاس سال سے کام ہے تیسرا ممکن نہیں ہے یا یہ ہے یا یہ نہیں ہے تو مثلا آپ کہیں گے انسان پوری دنیا میں جو جتنے بھی انسان ہیں یا مثال کی طور پر ان کا قد پانچ انچ چینچ یا اس سے زیادہ تو جو کام ہے وہ ادھر آگا ہے جو اس زیادہ یا ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کو دو حصے کر سکتے ہیں آپ نے کہا سارے انسان وہ جو پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں اور وہ جو پاکستانی پاسپورٹ نہیں رکھتے دو ہوگئے یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ نہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ انسان تین قسم کے ہیں ایک دو تین اب یہاں پر غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے کیوں آپ نے تین بنائے نا ان کے نے چاہاں ممکن ہے کوئی کیس ہو جو آپ کے تینوں میں نہ آئے چوتھے میں جائے گا اور تقریباً کنفرم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی صاحب علم ایسا نہیں ہے جو اس طرح کہے کہ تین ہیں تو تین ہی نکلیں ان کے نے چار نکلیں اگر وہ یہ کرے یا یہ ہے یا یہ نہیں ہے پھر تو صحیح ہے ایک تناقص بنائے اور اس کے اندر تو تقسیم صحیح ہے لیکن اگر یہ نہ ہو وہ کہے دنیا میں انسان تین قسم کے ہیں ایک دو تین اب کہتے ہیں تو خطن غلط ہوں سوائے ایک زگہ پہ جہاں بالکل صحیح نکلے گا کب جب امیر مومین فرمائے کہ تین قسم کے ہیں اب چار نہیں ہو سکیں گے کیوں احساء coverage ان کے علم سے کوئی ٹکڑا باہر میں ہی ہے اگر انہوں نے فرما دیا تین اب اس کا مطلب ہے چار نہیں ہے امیر مومین نے کئی جگہوں پر اس طرح فرمان ارشاد فرمائے ہیں ان کی خاندان نے ان کی اولاد تاہرہ نے بھی اس طرح سے فرامین ارشاد فرمائے ہیں اور ایک جملہ جو میں بھی آپ کی خدمت میں ارس کرنے والا ہوں ہی امیر مومین سے منصوب ہے اور اس کا ایک ماحول ہے اس کا ایک پس منظر ہے امیر مومین نے کچھ خطبات ارشاد فرمائے ہیں لوگوں کے لئے عام لوگوں کے لئے مثلا جملہ کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے لشکر کہیں پہنچا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں عام لوگ شامل ہوتے تھے کبھی ارشاد فرماتے تھے کسی خاص گروہ کے لئے مثلا اگر آپ دیکھیں تو خطبہ اس شخشقیہ گوئے عبداللہ بن عباس نے ایک جملہ کہا تھا جس کے بعد امیر مومین نے ارشاد فرمایا تھا اور خطبہ اس شخشقیہ کافی کھلا خطبہ ہے اس کے اندرہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر جگہ عامل مومین نے نہیں ارشاد فرمائی البتہ آخر میں فرمایا کہ آخر میں اپنے کلام کو نامکمل کر دیا کسی بےوقوف انسان کی دخالت کی وجہ سے اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مولا مزید ارشاد فرمائی ہے ایک آدمی نے بیچ میں ایک دخالت دی جس پر عامل مومین خاموش ہو گئے ہیں تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اور ارشاد فرمائی ہے عامل مومین نے کہا کہ نہیں یہ شکشقیہ تھا جو نکل گیا شکشقیہ یعنی وہ موز سے ایک بات نکلی اور وہ ایک تشبیح ہوتی ہے کسی شرح لکھنے والے نے رکھا کہ نہیں معلوم اس کے بعد بچا کیا تھا اتنا کچھ ارشاد فرما دیا تھا اب کچھ بچا نہیں تھا لیکن عامل مومین فرمایا کہ نہیں ابھی تمہیں بہت کم کہا تو کچھ خطبے ہوتے ہیں جو کسی ایک جگہ کے لیے عوام کے لیے ارشاد فرمائے کچھ خطبے خواست کے لیے ارشاد فرمائے یہ دو میں قول ابھی آپ کی حضرت میں ارشاد کرنے والا ہوں یہ ایک آدمی کے لیے کہا ہے ایک آدمی سے کہا ہے اور وہ آدمی کون ہیں وہ ہیں کمائل ابن زیادہ نخالیت کمائل ابن زیادہ حضرت کمائل یہ اصحاب اس سے رہے ہیں عامل مومین کی چندہ اصحاب ایسے ہیں نہیں معلوم گے کون کس قسم کس درجات پر ہوں گے یہ عامل مومین کے رازدان سمجھے جاتے ہیں عامل مومین ان سے اپنے راز ارشاد فرماتے تھے البتہ ظاہر ہے کہ وہ راز کچھ ایسے راز ہوتے تھے جو عامل مومین ان کو اجازت دیتے تھے کہ وہ دوسروں کو بتا سکتے تھے اور کچھ راز ایسے ہوتے تھے جو ظاہراً وہ لوگ کہیں پہ آشکار نہیں کرتے تھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت کمائل کو شاید اجازت دی ہوگی کہ آشکار فرمائے تو یہ قول میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و عالم احمد ایک بار پھر بقی امام کے حضور ادایے احترام کے لئے درود بھیجیں محمد و عالم احمد گویا اس طرح لکھا ہے کہ حضرت کمائل نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اب امام محمد مجھے کسی ایک راستے کے اوپر لے گئے اور اس کے بعد کسی پہاڑی کی طرف اونچائی کی طرف چڑھے اور اس کے بعد ایک جگہ کے اوپر جب پہنچ گئے سممہ تنفسا تھوڑی دیر استرہت کی آرام کیا رکے تھوڑی دیر سممہ قول اس کے بعد فرمائے یا کمائل ابن زیاد اے کمائل اقوال قول کا آغاز بہت عزیب ہے القلوب اوعیتن فخیرہا او آہا فرمائے یہ جو قلوب ہیں میں بھی عرض کروں گا اس کا سینہ ترجمہ نہیں کی دے گا قلوب ظرف ہیں ظرف ہوتے ہیں ظرف کیا مطلب یعنی ایک جگہ جہاں پر کچھ رکھا جا سکتے ہیں برتن جیسا ہم کو کہتا ہے اردو میں برتن کہتا ہے پہلے زمانے ہم ظرف کہتا ہے پارسی کا لگ فرمائے قلوب یہ جو قلب ہوتے ہیں یہ ظرف ہوتے ہیں اور سب سے اچھا قلب وہ ہے جس میں ظرفیت سب سے زیادہ ہو جس کی کپیسٹی زیادہ ہو قلب کیا ہے قلب میں اور سینے میں کیا فرق ہے قلب میں اور دل میں کیا فرق ہے جس کو ہم لوگ اردو میں دل کہتے ہیں اور انگلیش میں ہارٹ کہتے ہیں اس میں قلب میں کیا فرق ہے بزائی قلب جب اہل بیت اتھار رسول اللہ علیہ وسلم میں استعمال کرتے ہیں اس سے مراد کوئی بھی فیزیکل وجود نہیں ہے پس یہ سینہ جس میں پسنی آئے اور یہ دل جس کے اندر پومپنگ اسٹیشن یہ قلب نہیں ہے قلب سپراد کوئی معنوی چیز ہے لیکن قلب کوئی ایسی معنوی چیز ہے جس کا تعلق انسان سے ہے قلب کوئی ایسی معنوی چیز ہے جس کا تعلق انسان سے ہے اس کا مطلب کیا ہے ہر انسان کے پاس قلب ہے صحیح اجمالاً قلب کیا چیز ہے اور یہ لغت بار بار آئی ہے اہل بیت کی کلام قلب کی لغت بار بار اہلِ بیت کی کلام میں آئی ہے ابھی جہاں پہ موجود تھا وہاں پہ میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں پہلے ارز کر چکا ہوں روایت عنوانِ بسری میں روایت عنوانِ بسری میں مولا امامِ چھٹ ششم نے ارشاد فرمایا درود بھی جیسے ابھی قلب کے سلسلے میں نے ارز کیا کہ قلب سینہ نہیں ہے اور نہ دل ہے بلکہ قلب کوئی معنوی چیز ہے اسی طرح علم بھی ایڈوکیشن نہیں ہے اور نہ بک ہے علم نہ انفرمیشن اور ایڈوکیشن ہے اور نہ یہ بکس ہیں اور اس طرح کی ریسورسز ہیں نہ یہ برین ہے نہ یہ میموری ہے علم اہلِ بیت کی ترم میں علم برین نہیں ہے برین کے اندر میموری نہیں ہے نہ ایڈوکیشن ہے نہ انفرمیشن ہے یہ سب علم نہیں ہے یہ لوگ ہم لوگ جب عربی کو اہلِ بیت کی کلام کو انگلیش میں ترجمہ کریں کبھی کوئی جو کرتے ہیں تو وہ اس لیمٹ کے اندر پھس جاتے ہیں کہ کوئی بھی انگلیش کا لفظ باوقات ایسا نہیں ہوتا کہ جو اہلِ بیت کی ترمیلوجی کو صحیح ریفلیک کرے کیوں؟ ہر زبان ایک کلچر کو شو کرتی ہے یہ میرے خد میں تیسرا دنے آجا ہم دوبارہ کلچر اور زبان کے اوپر آگئے ہیں ہر زبان ایک کلچر کو شو کرتی ہے انگلیش میں جو اب تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ سپیچوالیٹی کا لیبل نہیں ہے جو اہلِ بیت کی کلام میں نظر آ رہا ہے انگلیشی میں وہ طاقت نظر نہیں آ رہی معنویات کو ریفلیک کرنے کی کہ جو طاقت ہمیں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی کلمات سمجھانے میں آسانی دے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص احادیث کا انگلیشی میں ترجمہ کرے تو وہ ہر ٹرم کا ہر ٹرمالوجی کا علیدہ سے ٹرانسلیشن ایکسپینیشن کی صورت میں لکھ دے اس کے بعد اس کو استعمال کر لے تو علم کا ٹرانسلیشن نالج کرے لیکن پہلے بتا دے علم کا مطلب کیا ہے پھر استعمال کرے امام نے انوان بسری کی حدیث میں فرمایا تھا کہ علم سیکھنے اور سکھانے سے نہیں ہے لَيْسَ الْإِنْ بِالتَّعَلِينَ وَالتَّعَلُمْ بَلْ هُوَ نُورٌ علم ایک نور ہے سید اس کا مطلب کیا ہے علم انفرمیشن نہیں ہے انفرمیشن تو ڈیجیٹل انفرمیشن کی صورت میں ہر جی اگر موجود ہوتی ہے علم نالج بھی نہیں ہے جو انسان کی دماغ کے اندر کسی وجہ سے آجاتی ہے نہ بکس ہے نہ ایڈیوکیشن ہے فرمایا علم نور ہے جیسے ہی فرمایا علم نور ہے اس کا مطلب ہے اس کا جو مصدر ہے جہاں سے یہ آئے گا وہ خدا ہے کیونکہ خدا زمین و آسمان کا نور ہے اس کا مطلب ہے اہد بیت کے کلاب میں علم کوئی الہی وجود ہے کوئی الہی اثر ہے جیسے مثلا آیا روح سیلز ہے انسان کے نہیں روح تو سیلز نہیں ہے روح کیا ہے روح خدا زمین و آسمان فرماتا ہے میری روح میں سے ہے خدا جسم نہیں ہے خدا مادی نہیں ہے خدا مادے سے اٹیش بھی کوئی چیز نہیں ہے اور روح خدا سے ہے اس کا مطلب ہے روح وہ سب نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں اسی طرح علم بھی ہے جب فرما رہے ہیں علم نور ہے تو سب علم کوئی مادی چیز نہیں ہے اچھا یہ جو نور ہے آپ دیکھئے آپ ڈیجیٹل انفرمیشن کو لکڑی پہ شاید سٹور نہیں کر پائیں گی جیٹل انفرمیشن لکڑی پہ تو سٹور نہیں ہوگی دیجل انفرمیشن کو سٹور کرنے کی لئے آپ کو کہیں نا کہیں الیکٹرون کا فلو کرنا پڑے گا اور جو چیز کنڈکٹر نہیں ہوگی وہ دیجیٹل انفرمیشن کو کیسے سٹور کر سکتی ہے آپ کو الیکٹرون کو فلو کرنا پڑے گا شاید میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو کوئی مجھے بعد دیں رضا دیں مجھے اتنی اچھی فیزکس نہیں آتی لیکن مجھے آتی ہے مجھے اس میں جو یہ پتا ہے وہ یہ ہے اگر ہمیں ہر چیز کو اس کے ریلیونٹ دیکھنا پڑے گا اگر امام فرما رہے ہیں علم نور ہے اور نور خدا سے ہے کیا وہ برین کے سیلز پہ سٹور ہو سکے گا نہیں برین کے سیلز میٹیریل ہیں کچھ بھی ہو جائے برین سیلز میٹیریل ہیں اس میٹر میں کچھ اثر تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نور اٹھائے یہ اس کے بس میں نہیں ہے نور کہیں اور جائے گا رہی ہے بس ہم لوگوں کو اپنے وجود کے اندر کوئی ایسا حصہ سوچنا پڑے گا جو ہمارے جسم سے ہٹ کرو ہمارا ہی ہو اس پر وہ نور سٹور ہوگا جو علم کی صورت میں خدا کی طرف سے ہمارے پر آگا رہی ہے بس ہمارا وجود کا ایک حصہ ہونا چاہیے جو ہمارا ہی ہو کیوں یہ میں کیوں ارز کر رہا ہمارا ہی ہو اس میں ایک خوبصورتی اور بھی ہے علم شون کے نورانی ہے مادے پر سٹور نہیں ہوتا مادہ اگر مادے کے اوپر سٹور ہوتا ہے تو وولیوم بڑھا لیتا ہے مصرحا کوئی زیادہ کھائے گا جسے ہم پیل جائے مادے کے اوپر مادے سٹور کرتے جائے پیلتے جائے گا وولیوم بڑھے گا اس کا لیکن اگر کوئی چیز نور ہو اور اس کو آپ سٹور کرنا چاہیں تو آپ مادے کے اوپر سٹور نہیں کر سکتے کیوں کسی بھی انسان کے اندر زیادہ علم ہونے کی وجہ سے زیادہ وزن نہیں ہوتا اس کا اس کا مادہ نہیں ہے صحیحہ تھا بھئی ایک آدمی نے اگر بہت زیادہ علم حاصل کر لیا کیا اندر اس کا وزن بڑھے گا نہیں دائرے کے نہیں بڑھے گا میں نے جانا نالج بڑھائی ہے اس نے انفرمیشن بڑھائی ہے نہیں علم بڑھائی ہے خدا کی طرف سے جو نور اس کے اوپر ساتھے ہوا ہے نازل ہوا ہے کوئی ظرف ہوگا جس پر یہ نورانیت زخیرہ ہو رہی ہوگی صحیح ہے اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے یہ جو آپ اور میں فیصلے کرتے ہیں آپ اور میں فیصلے کرتے ہیں اور یہ فیصلے بعض اوقات ہماری گمراہی یا ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں کوئی انسان ممکن ہے پچاس سال زندگی گزارے ایک غلط فیصلہ کر دے سب برباد کر دے اس کو ہم کہتے ہیں عامال کا ماسک ہو جانا عامال کا ختم ہو جانا حبت عامال بھی کہتے ہیں حبت ہو جانا یہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں یہ material brain cells سے کرتے ہیں یا کہیں اور سے کرتے ہیں material brain cells سے اگر فیصلے ہوتے ہوئے تو جن کے brain cells اچھے ہوں ان کے فیصلے اچھے ہونے چاہئے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے brain cells absolutely perfect ہیں لیکن فیصلے سو فیصلے غلط فیصلے ہیں اگر جسم کے اچھے ہونے سے فیصلے صحیح ہوتے ہیں تو تقوی کے لیے physical exercise سب سہتا فیصلہ کن ہو جاتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں جسم اچھے ہونے کا تقوی ہونے سے کوئی رابطہ نہیں ہے صحیح ہے اس کا مطلب ہے فیصلے کئی اور سے ہو رہے ہیں وہ فیصلے بھی غیر مادی resources کر رہے ہیں صحیح ہے اب آپ تھی دیکھیں کتنے pointers ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے اندر کوئی غیر مادی چیز ہے ایک ہمارے فیصلے جو مادی نہیں ہیں مادی جسم سے حاصل نہیں ہو رہے ہیں دوسرا وہ علم جو نور ہے اور مادے کے اوپر استور نہیں ہو رہی ہے وہ کہیں غیر مادے پر استور ہو رہی ہے تیسری بات یہ جو ہم عامال انجام دے رہے ہیں یہ کہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ کہاں ہے یہ کہاں ریکارڈ ہو رہا ہے تین چیزے ہوں گے ایک وہ علم جو مادی نہیں ہے غیر مادی ہے دو ہمارے فیصلے جن کا منشاہ جن کا مصدر جہاں سے فیصلے نکل رہے ہیں یہ مادی نہیں ہے غیر مادی ہے تین ہمارے آمال جہاں پر سب تو رہے ہیں وہ بھی مادی نہیں ہے وہ بھی غیر مادی ہے یہ سب کہاں اس سب کا مجموع قلب ہے یہ وہ قلب ہے جہاں پر یہ سب کا روائی ہو رہے ہیں ایسا ایک روایت اور آپ کی خطنت میں آنس کرتا ہوں دروت دے جگہا محمد و آدم فہمائے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی قلب پہ ایک سیاہ نکتہ بن جاتا ہے اور اگر توبہ کر لے یہ سیاہ نکتہ دور ہو جاتا ہے اور قلب اپنی نورانی حیثیت میں باقی رہ جاتا ہے اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ گناہ کرتا چلا جائے توبہ بھی نہ کرے تو قلب کے یہ سیاہ نکتے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ قلب تاریخ ہو جاتا ہے قلب تاریخ ہونے کے نتیجے میں اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوتا اور وہ جو بتنین حالت آتی ہے وہ سورہ باقران فرمائے پھر یہ ختم ہو جاتا ہے گمراہی میں آجاتا ہے اچھا دیکھیں قلب کا چوتھا فنکشن ہمیں نظر آیا ہے ایک فنکشن تھا یہ علم لیتا ہے علم سٹور ہوتا ہے یہاں ایک فنکشن یہ تھا کہ یہ فیصلے کرتا ہے ایک اور فنکشن یہ تھا کہ آمال یہاں پہ سبت ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں انہوں روایت نے فرمایا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اس کا مطلب ہے آمال کے قلب کے نورانیت سے براہراس تعلق بنے گا اچھا اگر یہاں پہ ایک سوال ہے قلب اگر بلکل نورانی ہو تو کیا کرتا ہے قلب اگر بلکل نورانی ہو کوئی بلیک ڈوٹ نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ کیا کرتا ہے یہاں پہ ایک اور فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ قلب اگر بہت پاکیزہ ہو بہت نورانی ہو تو یہ ایک آئینے کی طرح عالی حقائق کو ہمارے لئے کھینچ کھینچ کے لاتا ہے اور یہ ہدایت کا وہ اثر ہے ہدایت کا وہ چینل ہے جو عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا صحیح ہے ایک دفعہ میں محنت کرتا ہوں دعا کرتا ہوں خلال مطال مجھے کوئی علم نصیب کر دیتا ہے ایک دفعہ میں قلب کو اتنا پاکیزہ کرتا ہوں اتنا پاکیزہ کرو کہ یہ قلب آئینے کی طرح خدا کے حقائق کو میرے اوپر ریفلیک کرنا شروع کرتا ہے اس کو ہم کیا تعبیل کرتے ہیں اس کو ہم تعبیل کرسکتے ہیں اللہ کا فیض نازل ہوگا فیض نازل ہوگا یہ قلب کا ایک اور فنکشن ہے صحیح اب ہمارے پاس ایسا ایک قلب ہے ہمارے پاس ایسا ایک موجود ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بچپنے سے میرے اب تک میں نے جتنے گناہ و سباب کی ہیں یہ کہاں سٹور ہوئے ہیں اسی قلب خدا نہ کرے اگر اس میں گناہ زیادہ ہوئے تو یہ سیاہ ہو رہا ہوگا تو کیا یہ فیصلے صحیح کرے گا نہیں یہ فیصلے غلط کرے گا اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے پچھلے سال شاید آپ کے خدمت میں اس تشبیح کرتے ہوئے ارض کی تھی کہ جو ہمارا پروسیسر ہے وہی سٹوریج ہے یہ قلب ہمارا پروسیسر ہے خیصلے یہ کر رہا ہے اور سٹوریج کہاں پر ہے گناہوں کا اور اچھے عمال کا یہی پر ہے تو اگر کسی کا سٹوریج کرپٹ ہوا ہوا ہو تو کیا فیصلے صحیح کرے گا اس خاطر لوگ چاہنے کے باوجود عبادت انجام نہیں دے پائیں کیوں ایسا ہوتا ہے ایک آدمی چاہتا ہے کہ عبادت کرے کیوں نہیں کر پا رہا بلاخر یہ چاہ تو رہا ہے لیکن عبادت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کہاں سے کرے گا قلب سے کرے گا اور وہ قلب کرپٹ ہوا ہوا ہے اس کا کیوں اس نے استغفار پوری نہیں کیا صحیح اب آج رات میں سویا اللہ محفوظ رکھے انشاءاللہ خدا نہ خیرے نعوذ باللہ تعالی کسی بھی وجہ سے میں فجر کی نماز سے محروم ہوں اچھا سویا تھا کیا یہ سوچ کی کہ فجر سے محروم کروں گا اپنے ہوں نہیں سویا تو یہ سوچ کی تاک کہ اٹھوں گا خدا نہ خیرے محروم کیوں ہو گیا اس کا مطلب ہے آج میں نے اپنے قلب کے ساتھ کو ایسا جرم کیا ہے کہ اس کے صحیح فیصلے کی طاقت میں نے کم کر دیا صحیح فیصلہ نہیں کر رہا ہے صحیح احسان محترم یہ قلب ہے اچھا اب کوئی ممکن ہے کہے کہ اگر میں قلب کو زندہ کرنا چاہوں کیوں یہ قلب بلکل ایک عام انسان کی طرح جو کبھی جاگتا ہے یہ بڑی نفیس تعبیریں جو خود روایت میں ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو روگوں کہیں پہ تاکہ میں اس روایت کو پڑھ سکوں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں آخری بار ہمیں پیسی روایتیں جس میں امام نے انسان کی وجود کا اس معنوی حصے کا اگر اہلِ بیت ہمیں نہیں سکھاتے ہم کیا ہوتے ہیں ہم لوگ جانور ہوتے ہیں ہم لوگ اس جانور پاکی سے نہیں نکل پاتے ہیں اس پر لوگ مبتلا ہوئے ہیں محمد کرم کیا ہوتے ہیں درود میں محمد وعالی ایک موقع پر امام نے مقایسہ کیا کہ ایک انسان کا نفس اگر زندہ ہو اور ایک انسان ہوتا ہے جو سو جاتا ہے ڑ جب انسان سو جاتا ہے تو پھر دارے رہے کھو بہت سارے کاموں کو وہ نہیں کرسکتا ایک انسان سویا نہیں ہے بیمار ہوا ہوئے بیمار انسان بھی بہت سارے کام نہیں کرسکتا پھر ایک دفعہ انسان کا جسم اصلا مارد آتا ہے dead body ہے dead body تو کچھ بھی نہیں کر سکتا صحیح پس چارلے پہ لوگ ہیں ایک دفعہ بدن مردہ ہے dead body ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک دفعہ dead body نہیں ہے بیمار ہے کچھ کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ایک دفعہ ہے سہی سالم لیکن کسی بھی وجہ سے سو رہا ہے سو رہا ہے جاگے گا تو کر لے گا ابھی نہیں کر سکتا چونکہ سو رہا ہے ایک دفعہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہ dead ہے نہ بیمار ہے نہ سو رہا ہے چاکو چوبند ہے اب سب کچھ کر سکتا ہے فرمایا تمہارا نفس بھی ایسا ہے نفس بھی ایسا ہے کچھ لوگوں کا نفس مر چکا ہے مردہ ہو چکا ہے اس پہ کوئی خبر نہیں ہے نہ علم آتا ہے نہ حکمت آتی ہے نہ تدبیر کرتے ہیں کچھ نہیں ہے قلب مردہ قلب تو یہ ہے تو زندہ دیکھنے میں لیکن ان کی زندگی چھنے چکی ہے اور اس کو ایک تعبیر ارشاد فرمائی کسی نے کہا کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو دیکھنے میں گھر ہیں جس میں خاندان دہ رہا ہے لیکن یہ خاندانی مقبریں یہاں مردے رہ رہے ہیں کہا بہت سارے گھر ایسے ہیں پورا گھر مردہ ہیں سب مرے ہو کیونکہ کسی میں بھی زندگی نہیں ہے مانو بھی زندگی کسی کے اندر بھی نہیں ہے استجیبو لیلہ ورسول اذا دعاکم لما یوہیکم اللہ ورسول جب پکاریں تو تم لبیق کاؤ تاکہ تمہیں زندہ کریں اگر تم نجاب پر لبیق نہیں کاؤ تو تم مردہ رہ جاؤ گا تو بہت سارے گھر ایسے ہیں جو خاندانی مقبروں میں تبدیل ہو گئے وہاں کوئی حیات نہیں ہے سب کی سب مردہ ہے اور اس کی بات فرمایا ہے کہ بعض ایسے ہیں جن کے اجساد مردہ ہیں اجساد مردہ کی طرح روح مردہ ہے مردہ روح کا مطلب کیا ہے نہ علم ہے نہ حکمت ہے کچھ نہیں ہے اس کا بعض ایسے ہیں جو ہیں تو زندہ لیکن مریض ہیں مریض کا مطلب کیا ہے اس کے قلب میں کچھ حرکت ہے کچھ آنا جانا ہے کبھی حق بات بھی کہتا ہے آدمی مریض ہے شاید کہہ لیتا ہے کرتا نہیں ہے بس مریض ہے مریض انسان کیسا ہوتا کہتا ہے میں کل اٹھوں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن ارادہ نہیں ہے اس کے انتے ہیں اٹھ نہیں پا رہا کیونکہ مریض ہے بعض لوگوں کے قلب مریض ہیں بات کہہ رہے ہیں بات سن رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں کرتے نہیں ہیں ان کے مریض ہیں ایک دفعہ ہے کہ آدمی سو رہا ہے سو تھا وہ آدمی جاگے گا تو گھر لے گا ابھی سو رہا ہے یہ کونسا ہے روایت نے کرنا ہے یہ وہ ہے کہ جو غافل ہے مریض وہ ہے جو شک و شبہ میں مقتلہ ہے مردہ وہ ہے جو گمراہی کے راستے کو تقبول کر چکا ہے مردہ وہ ہے جو گمراہی کے راستے کو قبول کر چکا ہے مریض وہ ہے جو شک و تردد میں مقتلہ ہے سو تھا وہ انسان وہ ہے جو غافل ہے جس کا دل غافل ہے اور ایک انسان ہے جو جاگ رہا ہے اس طرح جسم جاگتا ہے اس کا قلب جاگ رہا ہے اگر یہ جاگے تو کیا ہوگا ہر روز فیض خدا کو حاصل کرو ہر روز ایک نئی بات سیکھے گا ہر روز ہدایت کا ایک نسخہ اس کے پاس آئے گا ربنا آتنا من لنوں کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشادا سورہ کعف کے اندر جب وہ لوگ غار میں چلے گئے تو انہوں نے خدا سے یہ کہا جب مشکل میں آئے تو خدا سے کہا ربنا آتنا من لدوں کا رحمتا اے خدا یا اپنی طرف سے ہم پر رحمت نازل فرما وحیئ لنا من امرنا رشادا اور ہمارے کام میں روشد اور ہدایت واضح کرتے ہیں ہم گمراہی میں نہ پھسیں ہم روشد اور ہدایت میں چلیں تو اگر انسان صحیح و صالح ہو اپنے خلق کے اندر روشد پائے گا ہدایت پائے گا ہر روز خدا کی سمت بڑھے گا اس کی قربت میں ہر روز اضافہ ہوگا ہر روز خدای اور صاف کو حاصل کرتا گا اپنی موت کے لیے صحیح تیاری کر رہا اگر یہ سمت نہیں ہے اس کا مطلب ہے یا یہ غافل ہے یا یہ شک و تردد کا مریض ہے یا نعوذ باللہ مردہ ہے اچھا اگر کوئی شخص یہ احساس کرے کہ مردہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال شک و تردد ہے شک و تردد نہیں کہ خدا میں ہے یا نہیں ہے نہیں شک و تردد اس میں کہ کرنا چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے چاہتا ہے نہیں کی کرے کرنی پاتا ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے ایسے شخص کو دو کام کرنے چاہیے اس کے دل میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ فانکشن صحیح نہیں کرنا اسے دو کام کرنے چاہیے نمبر ایک اس کو چاہیے استغفار بھر بھڑ کے کریں کیوں اس کے سیاہ دھبے باقی رہ گئے اور اس سیاہ دھبے قلب کے ریفلیکشن کو صحیح نہیں کرنے دے اسے چاہیے خوب استغفار کریں نمبر ایک نمبر دو اس کو چاہیے نورانیت کے کسی چینل سے متصل ہوئے اگر اپنے میرر کو اس نورانیت کی طرف فوکس کر لے تو اس کے دل کے اوپر جب وہ نورانیت کا ریفلیکشن ہوگا تو یہ سیاہ دھبے ایک طرف سے استغفار سے دوسری طرف سے اس نورانیت سے مٹنا شروع ہو جائیں گے نورانیت کے چینل سے متصل کیسے کر سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرے تنہائی خود قرآن نورانیت ہے خدا ہم نے کئی دفعہ فرنا ہے کہ ہم نے نور نازل کی رہی ہے صحیح ہے خدا نور ہے تو اگر کوئی خدا سے کلام کرے یعنی اگر نماز کو صحیح پڑھ لے یا نماز کے بعد خدا سے کلام کرے تو اس کی نورانیت بڑھنا چلو گئی اگر کوئی نبی اور اولاد نبی سے توصل کرے تو اس کی نورانیت بڑھیں گے یہی جو آپ سید الشہدہ کی غم میں گریہ کرتے ہیں یہ نورانیت کا سبب ہو زبا سب نورانیت کا زبا یہ قلب ہے اب بدقسمتی کیا ہے اکثر لوگ قلب سے غافل اور اس کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم ویسے کیوں نہیں ہیں جیسے اچھی لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ کیا جسم ہیں کیا ہماری حقیقت جسم پر ہے وہ جو خدا علم تعالی نے فرمایے تھا کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ فَرِشْتُو جب میں اس میں اپنی رو سے تھوکوں تو تم سجدے میں گرنا اس سے پہلے جسم لے چکا تھا تو ہم لوگ جسم نہیں ہیں ہم لوگ کچھ اور ہونے چاہے ہیں تو اگر ہم اس نورانی وجود کو احساس کر لیں اپنے اندر تو ہمیں کام آسان ہو جائے گا اور ہم اس کے ایکشن ریاکشن انٹر ایکشن اس کے ڈائنامکس کو سمجھ جائیں کہ یہ قلب کیا کر رہا ہے کس طریقہ سے کر رہا ہے بہت سارے کام ہمارے لئے آسان ہو لیں آخری بات میں صاحبی خدمت میں اور عزت کر رہا ہوں میں اپر بارا وقت لیا اس میں شاید میں اس کا اہل نہیں ہوں ان باتوں کا لیکن میں آپ کے لئے ٹیپ ریبارڈر کی طرح کر رہا ہوں اور سے سن کے میں کہیں اور سے سنوں گا اور آپ کی خدمت نیاز کر رہا ہوں اور میں شاید اس کا اہل نہیں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں میرے لئے ایک بھلائی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے خدا دلتال ہمیں زیادہ ہدایت نصیب فرمائنا ہے شاید خلال دلتال نے دینے والے کو خود دینے کا وعدہ کیا خلال دلتال نے اس کو دینے کا وعدہ کیا جو دوسروں کو دیکھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کو چاہیے دوسروں کو ہدایت اور کسی کو علم چاہیے تو اس کو چاہیے دوسروں کو علم البتہ صحیح ہدایت تو صحیح خلال دلتال ہدایت نصیب کرنا ہے اس سلسل میں جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اوپر محنت کرے تو وہ اس ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ترقی کر سکتا ہے اپنے آپ کو بہتر راستے کے اوپر لے کے چل سکتا ہے آخری بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ذہن سے نکل گئی اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی انشاء اللہ درود پہ لے گا محمد وعلا امام نے حضرت کمیل سے کہا یا کمیل القلوب اوعیت قلب زرف ہے اب اس مخون کی کہہ رہا ہے ہم دیکھیں قلب زرف ہے اگر زرف بہت صاف ہوا تو کیا ہوگا آخری بات یہ تھی اگر قلب بہت صاف ہوا تو کیا ہوگا بہت صاف تو سوتے جاگتے ہدایت دے گا سوتے جاگتے قلب ہدایت دے گا نہ کہ خود سے ہدایت ایجاد کرے گا نہیں چونکہ یہ ریفلیکٹر ہے یہ اوپر کی ریفلیکشن سے ہمیں اور آپ کو ہدایت فراہم کر داؤ اچھا جب ہمیں ہدایت دے گا تو کیا دے گا یہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ تم نے غلط کیا اور یہ تم نے صحیح کیا ہدایت فضیلتوں کا بیان نہیں ہے ہدایت یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بتا ہے تمہارا یہ مقام ہو گیا تمہارا وہ مقام نہیں یہ ہدایت نہیں ہے یہ ہدایت کا نتیجہ ہو سکتا ہے ہدایت نہیں ہے ہدایت کیا ہوتی ہے یہ بتا چلے غلط کیا صحیح کیا ہے کیا وہ جس کے لیے ہم نے نور خرار دیا ہے اور اس نور کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے صحیح اور غلط کو پہچام دیتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں چلتا رہتا ہے کبھی اندھیروں سے باہر میں آتا ہے خدا کچھ لوگوں کے لیے نور خرار دے دیتا ہے وہ اس نور کے اندر رہ کے چل رہے ہوتے ہیں ان کو غلط صحیح دمرا نہیں کر سکتا ہے یہ ہدایت ہے یہ نصیب ہونے لبکی ہے اور مثلا جیسے حضرت حضرت علیہ السلام کو ہدایت نصیب ہو گیا غلط فیصلے کے موقع پر صحیح فیصلہ کر لیا ہوتا ہے غلط فیصلے کی طرف جا رہا ہے اور یہ نور اور ہدایت عمر سعید لئیل کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے وہ ہدایت نہیں لے سکتا یہ ہدایت ذہن کی کلپلیشن سے نہیں آتی ہے یہ ہدایت پوری زندگی کی محنت سے حاصل ہے اور اس سے میں ڈڑکا ہوں کہ اگر ہم نے اس ہدایت کا سامان نہ بنایا اور امام کی تشریف آوری ہو گئی تو کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہیں اس خاطر ہمیں بہت تیاری کرنی پڑے گی یہ تیاری صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم دعا عہد پڑھ وہ پڑھیں ضرور پڑھیں دیکھیں اس سے بڑھتا تیاری کرنی پڑے گی تاکہ ہم کریٹیکل ٹائم پر صحیح فیصلے کریں اس ہدایت کی تیاری القلوب او ایتن اے کمیل قلب زارف ہیں قلوب زارف ہیں فخیروہا سخت سے اچھا قلب کونسا ہے او آہا جس میں زرفیت بہت زیادہ ہو صحیح ہے ہم نہیں معلوم حضرت کمیل کا زرف اور قلب کتنا بڑا ہے کہ ریفلیکشن امیر المومنی کی طرف سے آ رہا ہے ہم نے مومن حضرت کمیل کو وہ سکھانے والے میں ہم نے دوسروں کو نہیں سکھایا اور حضرت کمیل کی ریفلیکشن کے صدقے میں ہم تک پہنچتے ہیں حضرت کمیل کا خلق کتنا وسیع ہونا چاہیے یہ بات سوچنے چاہیے یہاں پہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے اگر قلب میں پروسیسن اچھی نہ ہو اور اس پر کوئی ریفلیکشن ہو بھی جائے تو یہ بھول جائے گا یہ سنبھال نہیں پائے گا اس قاتل بہت دفعہ ہمارے سامنے اچھی چیزیں آئیں گی اچھی روایت اچھی آیت اور ہم بھول جائیں گے کیوں؟ پروسیسن اچھی نہیں ریفلیکشن تو آئی کسی وجہ سے سنبھال نہیں پائے گا یہ مشکل ہے فرمایا کہ کمیل قلوب ظرف ہیں سب سے اچھا قلب وہ ہے جس کی ظرفیت سب سے زیادہ ہو وافظ ما قول اللہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے سنبھال لو الناس سلاسطن لوگ تین قسمتیں اب چار قوصے بڑھیں کیونکہ ختم ہوگی تینیں تین الناس سلاسطن فَعَالِمٌ رَبَّانِي وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ لَجَاتٍ وَحَمَجٍ رِعَا وَحَمَجٍ حَمَجٌ رِعَا اَتْبَعُكُلُ لُنَائِقٍ فرمایا انسان تین قسمتیں اچھا اب قط ان چوتھا نہیں ہے صحیح اب میں آپ کی خدمت نارس کرتا ہوں اور مجھے اور آپ کو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ان تین کی کی کیٹیگریز کو سمجھ لیں دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم اس میں کہاں چونکہ چار نہیں ہوں گے یہ نہیں کہیے گا کہ میں تینوں میں نہیں آرہا نہیں اب چار نہیں ہیں تین ہیں بس نمبر ایک عالم ربانی وہ صاحب علم ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف لے کر آتا ہے صحیح اچھا ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے تینالوجیز کو ان کے زمانے کے فریم سے نکال کر اپنے زمانے کے فریم میں رکھ کر سمجھ دیں کی کوشش کی جو کہ غلط ہے عالم ہمارے یہاں ایک سنف ہے عالم ہمارے یہاں ایک سنف کا نام ہے ایک کلاس کا نام ہے وہ کون لوگ ہیں مثلا وہ لوگ ہیں جنہوں نے خم میں نجف میں مشہد میں اسمحان میں اور مثلا کربلا میں کسی حوزے میں جا کر باقیدہ تعلیم حاصل کی ہے شاید وہ امامہ لگاتے ہیں شاید امامہ نہیں لگاتے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مدارس میں علم حاصل کیا ہے اور وہ مثلا عالم کے طور پر معاشرے کے اندر موجود ہیں عالم جس طرح کا ایک ٹائٹل ہے ہمارے ہیں صحیح کیا امیر المومن جب کہتے ہیں عالم ربانی تو مطلب سنف ہے نہیں اس زمانے میں سنف تھی نہیں اصلا اس زمانے میں مدارس کہاں تھے اس زمانے میں کوئی مدارس میں جا کے ایڈمیشن لے گا دس سال پڑھے گا بارہ سال پڑھے گا چھ سال پڑھے گا یہ سب تھا ہی نہیں وہاں تو اب ہمیں المومن فرمانے عالم ربانی تو قد اد اس کا مطلب سنف نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کوئی بھی شخص جو صاحب علم ہے مجھے علم کا مطلب کیا ہے کتاب ہے میموری نہیں نالج نہیں وہ نورن جغتفہ اللہ علا قلب میں ہے صحیح امام فرمانے کچھ انسان ایسے ہیں جن کے پاس ایک خدائی نور ہے اس خدائی نور کے ذریعے سے لوگوں کو رب کی طرف ہدایت دیتے ہیں ربانی کا مطلب ہے عالم کا مطلب تو سمجھ میں آگیا عالم یعنی وہ شخص جس کے پاس وہ علم ہے جو امام نے انشاءت ہونا ہے ربانی کا مطلب کیا ہے ربانی کا لفظ آیا ہے رب سے ربانی کا مطلب دو ہو سکتے ہیں یا تو وہ عالم ہے جس کو خدا نے اپنی روبوبیت سے علم دیا ہے یا وہ عالم ہے جو زیادہ مطلب نزدیک دیے لگتا ہے عالم ربانی یعنی وہ صاحب علم ہے نورانیت کا مالک وہ شخص ہے جو لوگوں کو رب کی طرف دعوت دیتا ہے ربانی کا مطلب یہ ہوگی ہے ربانی تو مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو لوگوں کو اپنے رب کی طرف لے کر آئے ہمارے پاس ایک روایت بہت نفیس ایک اور روایت موجود ہے فرما ہے تمہارا اچھا دوست وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دے اس کا چہرہ دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دے کیا مطلب چہرہ کا مطلب فیس نہیں ہے چہرہ کا مطلب اس کی پرسنیلٹی کے کیریکٹرسٹکس ہے چہرہ فیس نہیں ہو سکتا چہرہ کا مطلب کیا ہے یعنی جب تم اس کی کیریکٹر کو دیکھو تمہیں خدا یاد ہے کیوں اس کا کیریکٹر خدا کی اصاف کا ریفلیکشن ہے خدا غفور ہے یہ بھی برشتا ہے خدا صادق ہے یہ بھی سچ بولتا ہے خدا رضا کا یہ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا چہرہ تمہیں خدا کی یاد دلا ہے اس کو کہا یہ ربانی ہے بس عالم ربانی تین مطلب میں ہو سکتے ہیں ایک وہ صاحب علم ہے جو خدا نے اس کو دیا ہے تو رب سے لیا ہے اس میں ایک وہ ہو سکتا ہے جو عالم ہے اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے دو اور تیسا ہی ہو سکتا ہے کہ عالم ربانی ایسا صاحب نورانی آتا ہے جس کے کریکٹر کو دیکھتے ہو تمہیں خدا یاد آتا ہے یہ ہو گیا ربانی یہ ہو گیا عالم ربانی صحیح دوسرا وَمُتَعَلِّمُنْ عَلَى سَبِيلِ نَجَاتٍ دوسرا آدمی کون ہے عالم ربانی نہیں ہے یعنی وہ صاحب علم صاحب نورانیت جو خدا کی طرف گھسیر کے لے جائے خدا کی طرف لے جائے لوگوں کو بول نہیں ہے متعلم ہے متعلم کیا ہے ابھی علم حاصل کرنے کے راستے میں ہے متعلم یہ جس کھا ہم لوگ طالب علم کہتے ہیں عربی میں اس کو متعلم کہتے ہیں جس ہم لوگ اردو میں طالب علم کہتے ہیں اس کو متعلم کہتے ہیں طالب علم اور متعلم میں ذرا سا ایک فرق ہے کہ متعلم علم سے زیادہ نزدیک ہے طالب علم تو ابھی طلب کرنا شروع کر رہا ہے متعلم وہ ہے جس نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ابھی عالم کے درجے کے اوپر نہیں آئے اچھا یہ وہ درجہ ہے تو دس سال پڑھنے کے بعد آتا ہے نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ممکن ہے کوئی پندرہ سال پڑھے لیکن عالم نہ بنے اس معنی کے اندر نورانیت والے معنی کے اندر فرما ہے متعلم العالم نہیں ہے صاحب نورانیت نہیں ہے لیکن کچھ کچھ نورانیت لا چکا ہے نجات کے راستے پر ہے کم مطلب نجات کے راستے پر ہے اپنے تھوڑے سے علم سے بھی اپنے لئے نجات کا راستہ درونتا رہتا ہے صحیح ہے کہ عالم نہیں ہے لوگوں کے لئے اتنی واضح نشانی نہیں بنتا کہ خدا کی یاد دلا دے اتنا واضح نہیں ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جائے لیکن اس نے جو تھوڑی بہت نورانیت حاصل کی ہے اس کے ذریعے سے اپنے لئے نجات کا راستہ دھونتا رہتا ہے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں کہیں میں ہدایت سے محروم نہ ہو جاؤں کہیں خدا کی غیز و غزب کا سبب نہ بن جاؤں کہیں خدا کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں یہ متعلم ہے یہ اس کی زندگی کا ہم و غم ہونا چاہیے پھر یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہونے چاہیے وہ پارٹ ٹائم میں سوچتا ہے صبح کو میں کہیں استفار کر لیتا ہوں چلو باقی دن جو مرضیہ کروں نہیں یہ پھر متعلم نہیں ہوگا متعلم ہوگا جو اپنی اس خاصیت کو کہ وہ نجات کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس نے اپنا اوڑنا بچھونا بنا دیا ہے یہ خطبہ آئے گا جس کے اندر یہ بات لکھی لئے وہ اوڑنا بچھونا بنا دیا ہے اب معاملہ خراب ہے وَهَمَجٌ رَعَاه اور پھر جس کو ہم لوگ اردو میں یوں کہیں گے یہ شاید ایک زیک ترجمہ نہیں ہے پھر یہ گھاس پوس ہے پھر یہ گھاس پوس ہے پھر اس کی کوئی ویلی ہے اَتْبَعُ كُلُّ نَائِقٍ ہر چلانے والے کے پیچھے چل بیٹھتا ہے اَتْبَعُ پیروی کرنے والا ہے کُل نَائِقٍ نَائِقٍ حلق سے کوئی زور سے چلائے جو چل لاتا ہے جس کا لارڈ سپیکر بڑا یہ اس کے پیچھے چلتا ہے جس کے پیچھے لوگوں کو کھڑا ہوتا دیکھتا ہے اسی محفل میں کھڑا ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ مجلس بہت اچھی دیمام بڑا لوگوں کا حجوم تھا تو مجھے لگتا ہے یہ حمجون رعا ہے پھر اس کا مطلب ہے کیوں؟ نہ حق دیکھتا ہے نہ باطل دیکھتا ہے لوگوں کی کسرت دیکھتا ہے سروں کی ذاتی دیکھتا ہے اس کے سوائے اس کو کچھ نہیں چاہیے اتباع کل نائق ہر چلانے والے کی پیچھے بھاگ دوڑتا ہے یمیلون مع کل ریح ہر ہوا کی سمت میں جھوک جاتا ہے ہوا مشرق سے چلی تو گھاس کو دبا دیتی ہے یوں ہوا مغرب سے چلی تو گھاس کو دبا دیتی ہے یوں یہ ہر چلتی ہوئی ہوا سے اسی سمت میں جھوک جاتا ہے اس کے اپنی کوئی اپینئر نہیں اپنا کوئی حق و باطل کا سٹینڈر نہیں آج سب لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں یہ بھی ڈاکٹر بنے گا آج سب لوگ ایم بیئے کرنے ہیں یہ بھی ایم بیئے کرے گا آج سب لوگ ناچ رہے ہیں یہ بھی ناچے گا آج سب کیا ہو رہا ہے نہ حق ہے نہ باطل ہے نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی فیصلہ ہے اپنی آقل استعمال ہی نہیں کرتا ہے نہ ہدایت دیکھتا ہے نہ گمراہی دیکھتا ہے جو سب کر رہا ہے وہ ہی کر رہا ہے یہ معاشرہ کیا ہے وہاں فرمایا ہے ہم جن رہا ہے گاس پوسائی اس سے کچھ نصیب نہیں ہو رہا فرمایا ہے یمیلونا معا کل ریح اب اگر کوئی ایسا ہو تو کیا ہوگا لم يستزیعو بنور العلم ان کو علم کی کوئی نورانیت منور نہیں کرے گی علم کی نورانیت کی روشنی ان کو نہیں پڑے گی لم يستزیعو بنور العلم نہ کہ علم ان کے سامنے نہیں ہوگا نہیں علم تو ہوگا لیکن علم کی نورانیت ان کو روشنائی نہیں دے گی کیوں ان کے قلب پہ تاریخی آگئے گی یہ بالکل ایسا ہی جیسے ایک آئینہ ہے برائٹ آئینہ ہے اس کے سامنے ایک مبتی رکھی ہے پورا آئینہ چمک اکھے گا لیکن اگر آئینے کا بیک سائیڈ ہو اس کے سامنے مبتی رکھی ہو کوئی نورانیت منزل ہوگا ہم بخبر لم يستزیعو بنور العلم ولم يلجعو الى رکن وسیق ان کے پاس پناہ لینے کے لیے کوئی مضبوط ستون بھی نہیں ہے کیوں بھئی ایک آدمی اگر سیلاب میں پھز جائے خود تیراکی نہ جانتا ہو پانی کی طاقت بہت زیادہ ہو لیکن بہتے بہتے کوئی ستون مل جائے تو کیا کرے گا کم چکم ستون سے چمٹ جائے ٹھیک ہے نہیں بہہ سکتا نہیں نہا نہا تھا اس کو تیراکی نہیں آتی لیکن اور نہ پانی کی طاقت سے لڑ سکتا ہے لیکن کم سے کم اتنا کر سکتا ہے کسی ستون سے تو ملحق ہو جائے گا اچھا اس نے اپنی گمراہی میں اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے علماء کو خود گالیاں دیں ہیں ہر اچھے کو کمی نہ کہا ہے برا کہا ہے اب کیا ستون بچائے جس کے ذریعے پناہ دیں اپنے پاؤں کو خود کو لڑیاں ماری کیا ستون چھوڑا ہے نہ عالم کو چھوڑا نہ شریف کو چھوڑا زلیلوں کو عزت دے دیں اور نعوذ باللہ کمیلوں کے پیچھے چلتا رہا ہے اب جو سیلاب آیا گمراہی کا کس ستون سے پناہ دیں یہ اس حمج و رعا کی مصیبت ہے الناس سلاستوں لوگ تین ہیں عالم ربانی متعلم علی سبیل نجات و حمج رعا آلم ہونا تو بہت دور کی بات ہے کافی مشکل ہے متعلم کب ہوں گے کیونکہ نیکسٹ فیس تو پھر مصیبت مصیبت ہے متعلم کب ہوں گے میں آپ کی خدمت میں بیچ میں گملاس کیا رہا ہے جب صبح شام یہ سوچتے رہے کہ باطل پہ نہ چلے حق پہ رہے صبح شام اوڑنا بچھونا یہ بنے کہ غلط نہیں کرنا ہے صحیح کرنا ہے حق کی خاطر کام کرنا ہے غلط کے اوپر گمگاہی پہ نہیں چلنا ہے اس راستے میں بریک نہیں ہے دنیا کاموں میں ایک ویکنڈ آتا ہے سال میں کوئی ویکیشنز آتا ہے تس کی اناس میں جواب کی کوئی لیمٹ نہیں ہے نہ کوئی ویکنڈ ہے نہ کوئی ویکیشن کیوں خدا ہر روز ایک نئی شان ہے تو کہیں بھی چھٹی نہیں ہے اور اگر کسی کو ہر روز کچھ مل رہا ہو تو کیا وہ چھٹی پسند کرے گا کیوں پسند کرے گا ہمیں کم سے کم متعلم تو ہونا پڑے گا ورنہ چونکہ اگلا فیس جائے وہ بڑا خطرناک ہے ہمارے کے اس کے لئے ہم کیا کریں میں نے آپ کی خدمت میں کافی تفصیل سے عرض کر دیا اور آپ کا کافی وقت لیا آج اتنا شاید میں سوچ کے بھی نہیں آیا تھا کہ اتنا عرض کروں گا اور میں آپ کی خدمت میں بلا کسی تکلف ایک بات عرض کرنا چاہوں میں جو کچھ کہیں اور سے سن رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ کوئی غلط چیز سوچے گا بھی نہیں نہ ہم اس قابل ہیں نہ ہمیں یہ قابلات ہیں ہمیں جو کچھ سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ شامل ہوتا ہے مزید دیر مرکت ہے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم اپنے شاید بخز زیادہ نہیں ہیں نہیں معلوم کس چیز کی جلدی ہے نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ بہت محنت نہیں کریں گے تو ہم سخت مصیبت محضہ ہیں معاشرہ آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے معاشرہ بہت تیزی سے گمراہی کا شکار ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اچھے لوگ اچھے بننا چاہتے ہیں اور برے لوگ برائی کی طرف ٹھائے ہیں تو ہمیں اس کو اپنی اولویت میں پریورٹی میں رکھنا پڑے گا اگر ہم اس کو اپنی اولویت نہیں بنائیں گے یہ کام بہت ہلکے ارادوں سے نہیں ہوں گا ہمیں اس کو اپنے سخت ارادے کے اندر رکھنا پڑے گا اور میں نے آپ کی خدمت ناز کیا استغفار ہمارے لئے بہت اہل ہے کہ ہم ہر روز کچھ استغفار کر رہے ہوں اور ہر روز خدا اور اس کے نمائندوں کی نورانیت سے اپنے آپ کو منور کر رہے ہیں فلوہ دمتال کا موت فاصل و کرم نے اس نے ہمیں سیدو شہدہ کی محبت سے نوانیت ہے ہر بیت اتھار علیہ السلام کی نورانیت ایسی نورانیت ہے جو ماہیت تبدیل کر دیتی ہے نیچر چینج کر دیتی ہے لوگ گناہگار آتے ہیں اور نائٹ عارف بن کے جاتے ہیں کیمیا ہے کسی میٹل کو ہاتھ لگاتے ہیں گولڈ بنا دیتے ہیں یہاں نے بہت اتھار علیہ السلام کا خاص موجزہ ہے جو کوئی نہیں کر سکتا ہے اکسیر ہر بیماری کا علاج ہے ہر بیماری کا علاج ہے خدا علیہ السلام نے ایسی ایک نعمت نصیب کر دی ہے صرف یہ رہ گیا ہم نے کیا چاہا ہم نے ان سے کیا چاہا تو الحمدللہ رب العالمین یہ مسائب خدا علیہ السلام نے ہمارے لئے شاید اس لئے رکھے تھے کہ کوئی علم سے نہ آئے تو کم سے کم انسانی محبت کے نام پر تو آئی جائے ہر ایک میں تھوڑی تھی طاقت ہے کہ وہ عمیر المومین کے علم کو دیکھے اور اس علم و فضل کو دیکھتا ہوا عمیر المومین کی طرف ہے خدا علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اس راستے سے بلایا اور سب کے لئے جو دعوت رکھی وہ حضرت علیہ السلام کے خون سے رکھی کہا یہ بڑائے گی جو نہجو البلاغر سے نہیں آیا وہ بھی علیہ السلام کے خون سے تو آئے گا کس کا دل مانے گا شاید نہیں سمجھ پایا اقوال حکیمانا لیکن کیا چھ مہینے کے بچے کے چلانے کو بھی نہیں سمجھے گا کیا پیاسہ بچہ کسی ثقافت کے اندر کسی مذہب کے اندر کسی دین کے اندر گلہ زبا ہونے کا حق دار ہوتا ہے کیا بچوں کی گلے زبا کی جاتے ہیں کچھ بھی ہوا اس کل تو سمجھ لے گا سید الشہدہ اگر حضرت علی ازگر خون نہ بھی لاتے تو قربانیاں اتنی دے چکے تھے کہ معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن اللہ حضرت شاہدہ جوادی صاحب ایک جملہ فرماتے تھے فرمائے کہ سید الشہدہ نے معصوموں کی قربانی پہ موہر علی ازگر کے خون کی لگائی ہے سب کی قربانی ہے معصوم قربانی ہے اسمت کے درجات تک فائز ہو رہے تھے حضرت علی اگر حضرت عبد الفضل علیہ السلام انہوں مقام رسمی ہے اسمت کے اوپر اسمت کا جو خاص مقام معصوم کا اس پہ نابی ہوں تو اتنا نزدید تھے اور آخری موہر اس کی لگائی جس کی اسمت میں کسی کو شبہ نہ ہوئی اب حضرت عبد الفضل علیہ السلام یہ کہ سید الشہدہ نے حضرت علی ازگر کو کیسے قربان کیا کس طرح سے یہ قربان ہوئی وہ تیرے سے تک کہاں لگا حجیب بیان ہے ہمارے پاس کم سے کام شیخ عباس کمی کا مجھے یاد آتا ہے تحریر فرمایا کہ جب عمر اسلام نے حرمدہ سے کہا کہ تیر چلا تو اس لئیل نے پوچھا کہ باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا وہ بہت ماہر تیر انداز تھا وہ چاہتا تو امام حسین کو نشانہ لے سکتا تھا تو اس نے پوچھا باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا تو ایک فارسی میں شاہر نے کہا علی ازگر کے گلے کی سفہدی کا آپ نے دیکھیں بچہ جب شیخ خار ہوتا ہے گلے کی سفہدی ہوتا ہے علی ازگر کے گلے کی سفہدی یہ تیر بہت سخت تیر تھا شیخ عباس کمی نے ایک روایت دکھی ہے فرما ہے جب یہ تیر چلا اینا یہ عربی میں لکھا ہے ترجمہ میں آسکار ہوں کہا یہ تیر چلا تو بچے کا گلہ کام سے کام تک زبا ہوا صحیح شہادہ قرآس علی ازگر کے خوم کو اپنے ہاتھ میں لے ہیں ازاد مضمان آپ نے گریہ کیا ہے خدا کو جدہ خیر نصیب فرمائیں امام زمانت بھی گریہ کیا ہے امام زمانت بھی گریہ کیا ہے امام زمانت بھی دائیہ میں ارشاد کروایا ہے سلام ہو اس بچے پر جس کا خون آسمانوں پہ گیا ہے اس بچے پر سلام ہو جس کا خون آسمان پہ گیا ہے سید الشہادہ سارے لاشوں کو ایک خیمے میں رکھ رہے تھے نہیں معلوم مسلحت کیا تھی سید الشہادہ سارے لاشوں کو ایک خیمے میں رکھ رہے تھے لیکن گویا علی ازگر کے لاشے کو خیمے میں نہیں رکھا واحد لاشا شاید واحد لاشا جس کو سید الشہادہ نے خون دفنا ہے وہ علی ازگر کا لاشا ہے اے گو آپ اہلِ بیت کے چانے والے ہیں اور اس جذبے کو شاید آپ بہت زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ پائیں گے کہ جب کوئی لاشا کسی قبر میں لٹانا ہوتا ہے اور قبر کو کھودا جاتا ہے اور لاشے کو مٹی پر لٹایا جاتا ہے اب تصور کیجئے گا کہ یہ مٹی گرم نہیں ہے اور یہ لاشا پانی نہ ملنے کی وجہ سے پہلے ہی پوشک ہوگا لہا تصور کیجئے گا سید الشہادہ اس لاشے کو گرم مٹی پر رکھ کر گرم مٹی اوپر سے ڈالنے والے ہیں اس کے بعد سید الشہادہ تشریف فرما ہوئے اور گویا دامن جھاڑ کر فرمایا خدا ہے اس قربانی کو ہم سے قبول کریں اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ وَسَيَعْنَمُ النَّذِينَ ضَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ خیر بردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولادِ نبی کا تجھے اس تفلے سغیر کی قربانی کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما خدا یا تجھے اہربیتِ اتھار کے نام کا واسطہ ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما ماتمِ حسائے